جب ان کو خبر پہنچے سرکاری قیامت کے جب ان کو خبر پہنچے سرکار 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 قیامت کے فارے فارے سے چلے آئے فارے سے چلے آئے سلمان مدینے میں سرکار کی ہجرت کی خبر یوں ہی پا گئی جنت 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 کنیج بن کے مدینے میں آگا ارے ململ کے ہاتھ دھوٹی رہی ہے ساری دائیاں اس کا رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آگایاں ارے ململ کے ہاتھ دھوٹی رہی ہے ساری دائیاں رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آگئی آئیے اس وقت بڑے عطب کے ساتھ بین الوقوامی شہرتی یافتہ شائر بارونی موالک میں جا کر اپنے ہندوستان کا جھنڈا فرانے والا شائر جناب شلافت پسوانی اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اپنے کلام سے سامائن کو نوازیں اس شیر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا مالک میری خواہشیں بڑھ کر بھیج دیتا ہے میرا مالک میری خواہشیں بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگو وہ سمندر بھیج دیتا ہے وہ ابراکنات کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فران کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے اسٹیج پر تشریف فرما لائقی صدحت رامدار ورطار علماء کرام وفاظ کرام باہر سے تشریف لائے ہوئے تمامی مہمانان کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مجھے کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان پیش کیا گیا ہے غالباً مہمان خصوصی جناب قیس انساری صاحب اور دیشان اسلام صاحب کی موجودگی میں کچھ اشار پیش کرنے کا حکم ہوا ہے بہت مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی مشفق و مربی کرم فرما حضرت ملنہ محمد عمران صاحب تحمد برکاتہم العلیہ اور چھوٹے بھائی حافظ یعودین صاحب کا جن کی توصل سے میری حاضری ہوئی آئیے دوستو سیدھے سیدھے چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک مطلعہ ایک شیر حاضر کرتا ہوں اس سے قبل چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرمالے اور بلند آواز سے پڑھنے اللہم صدی را محمد النبی الامی جو علیہ وسلم تسلیمہ ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں کیوں ہوں بے چین کیوں ہوں بے چین کیوں ہوں بے چین میں میرے یار کو ہی کیا آتھا نہیں ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں 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 مجھ کو آقا مجھ کو آقا سے ہوا پیار مجھ کو آقا مجھ کو آقا سے ہوا پیار بہت اچھے شلافت زندہ بات بہت اچھے شاید دوستو بہت مشکور ہو کہ آپ نے میرے متلے کی حفاظت فرمائی ایک بار پھر سے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ایک بار پھر آپ لوگ بھی بول دیں اسٹیج پر ہمارے تمامی محترم علمائی کرام حفاظ کرام تشریف لگتے ہیں سب کی شرکت اور دعائیں چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کیوں ہو بیچے نہ میرے آر کوئی کیا جانے مجھ کو آقا سے ہوا پیار کوئی کیا جانے اور محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں حضرت ایمان حشیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پر ہوتا ہے شیر پہنچاتا ہے شرافت بسوانی دیکھے گا مجھ کو آقا سے ہوا پیار کوئی کا آجانے دین اسلام پہ جو جان لٹا دیتے ہیں 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 مرتبہ انہیں مرتبہ انہیں کا میرے یار کوئی کا آجانے مرتبہ انہیں کا میرے یار کوئی کا آجانے زندہ بہت آئیے دوستو ایک خصورت مطلع بہت شکریہ عزیزہ باللہ ہمارے مہمانان کرام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور بالخصوص حضرت مہمہ عمران صاحب دامت برکاتہ ان کے دعائے لیتا ہوں میرے بھائی نازیم عثمانی صاحب اور حسان عثمانی صاحب صوفیان عثمانی صاحب تشریف لگتے ہیں ان سبی کی دعائے لیتا ہوں پڑتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماس روائے کے ایک آش میرے دل کا دیکھئے بیٹری چارج ہو رہی ہے اور ادھر ڈاؤن ہو رہی ہے آپ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آش میرے دل کا ارمان نکل جائے ایک آش میرے دل کا ارمان نکل جائے حضرات تھوڑی دل میری طرف متوجہ ہو جائیں میں ناتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں آئیے 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 ملکہ ملکہ بہت خورصورت خورصورت لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں لیکن اس وقت میں ناتین نبی پڑھ رہا ہوں سب سے خورصورت انشاءاللہ سواب ملے گا حاضر کرتا ہوں سماس فرمای کے ایک آش میرے دل کا ارمان نکل جائے ایک آش میرے دل کا ارمان نکل جائے سارکاری کے روزے پر مولا سركان آش میرے دل کا ارمان Nکل جائے ایک آج میرے دلی کا ارمان نکل جائے سرکاری کے روزے پر مولا سرکاری کے روزے پر یہ جاہاں نکل جائے زندہ بار زندہ بار شنافت زندہ بار بہت اچھے بھائی بھائی ساتھ تھوڑا یہ سانتی کا محول دے آپ کے مہمان آئے ہوں مہمان کا خیال کیجئے آئیے دوستو میں حاضر کرتا ہوں دیکھیں جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ذمہ داریاں اس کے سر پہ زیادہ ہوتی ہیں آئیے بہرحال ہمارے مہمان کسی مفروفت کے تحت تشریف لی جا رہے ہیں آپ حضر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ناچیز کی طرح متوجہ ہو جائے آپ لوگ بڑھ جائیے بھائی سکون ہو جائیے تب میں انشاءاللہ کلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آئیے دوستو ایک بات دردے پاک پھڑ لیں اللہم صلی اللہ محمد لنبی لمی جب علی و سلیم تسلیمہ ایک آش میرے دل کا عرمان نکل جائے 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 سرکاری کے روزے پر ایک آش میرے دل کا عرمان نکل جائے یہ جان نکل جائے ایک آش میرے دل کا عرمان نکل جائے اور ہمارے بہت یعزیز دوست راشد انساری صاحب اور سلیم مامو تشریف اقتین کے حوالے سے ایک شیر پہنچاتا ہوں بلخصوص ناظیم اسمانی صاحب کے حوالے پر تنگ دیکھئے گا ناظیم بھائی کے جس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے 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 اس راہ ہمیں بھلا کے سے اس راہ ہمیں بھلا کے سے شیطان نکل جائے اس راہ ہمیں بھلا کے سے زندہ بھلا کے بہت شکریہ زندہ بھلا کے حضرت مانا کا حکم ہے میں دوبارہ پیش کرتا ہوں جس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے جس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے اس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے اس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے فاروق کے دیوانے اس راہ ہمیں بیٹھے ہوں فاروق کے دیوانے اس راہ ہمیں بیٹھے ہوں مجھے مہمان خصوصی کے درمیان پڑھنے کا حکم ہوا تھا مہرحال میں نے اچھا میٹیریل بچا کے رکھ لیا ہے انشاءاللہ دوسرے راؤن میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر آپ محضود رہے آئیے دوستو مقتہ پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری شاعری ایک طرف اور اس نات پاک کا یہ مقتہ ایک طرف حاضر کرتا ہوں سمات فرما دیکھے گا بہت خصوص حضرت مقتہ ہے یقین جانی ہے جب یہ مقتہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری میرا ایک بھی مصرہ قبول ہو جائے دوستو تو میری ساری زندگی کی شاعری کامیاب ہو جائے مرحال حاضر کرتا ہوں سبات فرمائے کہ وہی سہری وہی سہری ہوں میری اور وہی فتار ہو جائے وہی سہری ہوں میری اور وہی فتار ہو جائے تمنہ ہے مدینہ کا سفر ایک بار ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا شرافت بارگاہِ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ اہلِ علم حضرات کی توجہت آتا ہوں دیکھئے گا حضرات سے شرافت بارگاہِ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ 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 اگر مقبول ہو جائے اگر مقبول ہو جائے اگر مقبول ہو جائے مقبول ہو جائے میرے زندہ بار شرافت زندہ بار